فیرون مصر موجود جمہوری نظام کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہا جاتا ہے رہویات کے مطابق فیرون مصر جو ظالم بادشاہ تھا جس نے خدایی کا دعویٰ کر رہا تھا یہ شروع شروع میں غنڈا گرد تھا غنڈا گردی کی ابتدا اس نے یوں کی کہ پہلے پہل اس نے قبرستان پہ قبضہ جمعہ ڈالا قبرستان میں جو مرد دفنانی کے لئے لائے جاتے تھے ان پہ غنڈا ٹیکس لیتا تھا اسی طرح وقت گزرتا گیا اس کے پاس بہت سارے پیسی بھی جمع ہو گیا مال جمع ہو گیا ایک دن شاہی خاندان کا یا ان کا رشتہ دار یا دوست اس طرح کوئی مردہ آیا دفنانی کے لئے اس نے زبردستی ٹیکس طلب کیا اسی طرح بادشاہ کو پتہ لگا بادشاہ نے فیرون کو طلب کیا کہ ملک میرا ہے حکومت میری ہے ٹیکس تم لیتے ہو فیرون نے کہا کہ بادشاہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہو سکے یوں تو میں آپ سے مل نہیں سکتا تھا کہ میری رپورٹ آپ تک پہنچے تو آپ مجھے طلب کریں تو میری آپ سے ملاقات ہو سکے تو باقی کہانی میں آپ کو سناوں بادشاہ نے کہا کیسی کہانی فیرون نے کہا کہ آپ اگر مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیں تو میں آپ کا خزانہ کچھ ہی اب تمہیں بر دوں گا بادشاہ لالچ میں آ گیا تجویز پسندہ ہی فیرون کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا فیرون غنڈگردی میں مشہور ہو گیا ہر کوئی اس کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے چھپنے لگا خاموش رہنے لگا اور واقعی اس نے خزانہ ایسے یوں ٹکس لگا دیئے ایسے ظلمانہ ٹکس لگا دیئے کہ واقعی خزانہ اس نے کچھ ہی دنوں میں بر دیا وقت گزرتا گیا بادشاہ مر گیا اب نیا بادشاہ کون ہوگا فیرون نے ہی یہ تجویز دے ڈالی کہ جس کی زیادہ بندے تائید کریں اس کو بادشاہ ہونا چاہیے تو فیرون کی تو ہر کسی نے تائید کی اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تو یوں فیرون مصر کا بادشاہ بن گیا